بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر جگہ افغانستان کی خبریں ہی چل رہی ہیں اور موصلی اس کے اوپر ہی زیادہ ویوز آتے کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹاپک بن چکا ہے بہت سے ممالک یہ سمجھ رہے کہ طالبان کی جو حکومت آئی ہے یہ دنیا کے لئے خطرہ ہے لیکن اب بہت سارے ممالک دنیا کے طاقتور ممالک طاقتور ترین جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ یہ طالبان اب مختلف ہو چکے ہیں یہ چینج ہو چکے ہیں یہ تبدیل ہو چکے ہیں یہ نائنٹیز والے طالبان نہیں ہے بلکہ یہ موڈرن طالبان ہے خیر مختلف رائے ہیں اور طالبان بھی اپنے بہت دعوے کر رہے ہیں کہ جناب ہم انسان حقوق کی کوئی خلاف فرضی نہیں کریں گے ہم خواتین کے حوالے سے کوئی سٹرک قوانین نہیں لے کے آئیں گے ہم جناب ہسپیٹل کے اندر جو نرسس کام کر رہی ہے ان کو کام کرنے دیں گے ہم عوام کے تحفظ کو برقرار رکھیں گے کوئی چوری ڈکیتی نہیں ہوگی بہت ساری یقین دیانیاں طالبان کی جنب سے کرائی جا رہی ہے کیونکہ دنیا میں جہاں پر بھی نئی حکومت بنتی ہے وہ اسی طرح عوام کے ساتھ وادے کرتے لیکن اس کے نتائج وغیرہ چھ سال، چھ مہینے، ایک سال بعد، دو سال بعد پھر واضح ہوتے تو ابھی سے طالبان کو جج کرنا کہ دیکھو طالبان آئے تو کیا ہو گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا کچھ پرانی ویڈیوز بھی وائرل ہیں دیکھیں اکیس دن کے اندر تو وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں اکیس دنیں بھی طالبان کو ہوئے نہیں ہیں تو کیسے وہ امن و امان کی صورتحال کو مکمل طور پر قابو کر لے کیسے وہ انفرسٹرکچر ہو یا پھر وہاں پر مشینری ہو کیسے اس کو چلائے تو وقت لگے گا ان کو اور اس کے بعد ہم اس کے نتائج پر بات کریں گے اس سے پہلے طالبان ہے یا انٹرنیشنل میڈیا ہے یا انٹرنیشنل لیڈرز ہے وہ ابھی سب لوگ سب اچھا کی آواز ہی دے رہے ہیں دیکھتے ہیں آئندہ اس کے قرام تائج ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اور یا مقبول جان پاکستان کے ایک بڑے نامور ایک دانشور ہے جو کہ طالبان کے شروع سے ہی بڑے حامی ہے ملا عمر کے بہت بڑے فین ہیں خواب وغیرہ بھی دیکھتے ہیں آپ نے کبھی ان کو سنا ہوگا شاید تو وہ جنات طالبان کی بڑی بات کرتے ہیں لیکن مجھے بڑا حیرت ہو رہی ہے بہت زیادہ کہ دیکھیں طالبان وہاں پر آ چکے ہیں ان کا مکمل کنٹرول ہو چکا ہے اور اب وہ اپنی کابینہ تشکیل دے چکے ہیں بس اس کو مزید فعال بنانے کی کوشش کرنی انہوں نے تو اس کے بعد مکمل ہر جگہ پر افغانستان میں طالبان کی حکومت ہوگی اسلامی عمارت ہوگی اور یہ مقبول جان صاحب ابھی تک وہاں پر نہیں گئے حالانکہ ان کا جانا بنتا ہے کیونکہ وہ طالبان کے ایک بہت بڑے حامی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب طالبان ہی افغانستان کی سلوشن ہے اور طالبان کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز وہ کرتے رہتے ہیں آپ ان کا کوئی بھی پروگرام آج کل میں اٹھالو تو وہ آپ کو طالبان کی تعریفیں کرتے ہوئے ہی نظر آئیں گے لیکن اس کے برد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جناب افغانستان ابھی تک نہیں گئے مطلب وہ جائے وہاں پر انٹرویوز کریں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت ساری ایکسپلوسیب معلومات وہاں سے لے کر آئیں گے اور میں بھی اپنے فیملی کے ساتھ وہاں پر ٹور کریں کیونکہ طالبان جو افغانستان ہے وہ تو اب ایک سیف کنٹری بن چکی ان کے مطابق اور ہوگی بھی سیف کنٹری لیکن وہ وہاں پر نہیں گئے اس کے بردکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو اعزاز سید ایک جیو نیوز کے صحافی ہے آپ نے شاید ان کا نام سنا ہو کئی نہ کئی یہ تصویر ہی سکتا آپ ان کی دیکھ رہے ہیں بڑے ہی نامی گرامی ایک ریپورٹر ہے پاکستان میں ان کو غدار بھی کہا جاتا ہے ان کو لفافہ کہا جاتا ہے ان کو لبرل کہا جاتا ہے ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن یہ وہ بندہ ہے اور کلین شیف بھی ہے یہ وہ بندہ ہے کہ جناب سب سے پہلے افغانستان پہنچا پاکستان کا پہلا صحافی ہے یہ کہ اس ان مشکل حالات میں جب طالبان اور افغان فورسز کے درمیان جھڑپے ہو رہی تھی خیر ان جھڑکوں میں کتنی کوئی کیجولٹیز ہوئی وہ الگ بات ہے لیکن یہ صحافی پہلا بندہ ہے کہ وہاں پر پہنچا اور وہاں پر جا کر ریپورٹنگ کی طالبان کی رائے بھی لی وہاں پر عوام سے بھی بات چیت کی وہاں پر جو اشرف غنی کی جو حکومت موجود تھی اس وقت ان سے بھی بات چیت کی پھر پاکستان واپس آئے پھر وہ ان حالات میں دوبارہ اب گئے جب طالبان وہاں پر مکمل طور پر قبضہ حاصل کر چکے طالبان کی حکومت ہے اب وہاں پر تو وہ اب پھر جا کر وہاں پر اشرف غنی کے بھائی کا انٹرویو کیا انہوں نے عوام سے بات چیت کی کہ بھئی آپ طالبان سے خوش ہے یا نہیں ہے اور عوام کی ہر رائے کو اپنے ٹی وی چینل کے اوپر جیو نیوز کے اوپر چلایا بڑی بات ہے بڑی بہادری اور دلیری کی بات ہے یہ کام ویسی بنتا اور یا مقبول جان صاحب کا تھا لیکن انہوں نے کر دیا دوسرا جو ہے نام ہے سمیرہ خان ایک جانلسٹ ہے انڈس نیوز ان کی زبردست بات ہے کہ یہ وہاں پر گئے اور انہوں نے طالبان کے انٹرویوز بھی کیے عوام سے بھی بات چیت کی اور وہاں پر جو افغان حکومت اشرف غنی حکومت کے حامی لوگ ہیں ان لوگوں سے بھی بات چیت کر رہے ہیں کچھ ویڈیوز آ چکی ہیں کچھ انٹرویوز آ چکے ہیں اور ایک بڑی زبردست بات ہے سمیرہ خان کی کہ ایک جگہ پر جنگ چل رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ لوگ بھاگ رہے لیکن یہ اپنی ریپورٹنگ وہاں پر مسلسل کر رہی ہے اپنا مائک پکڑ کے تو یہ دونے جنرلیٹس تو بڑے بہادر نکلے بڑے دلیر نکلے جیسے بھی حالات ہیں وہاں پر وہاں پر پہنچ گئے لیکن اوریا مقبول جھان صاحب جو ہے اور بہت سارے جو طالبان کے حامی ریپورٹرز زانشور اینکرز پاکستان میں موجود تھے انہوں نے ابھی تک ایک دورہ بھی نہیں کیا مجھے بڑا امید تھی بہت زیادہ امید تھی کہ شاید اوریا مقبول صاحب وہاں پر پہنچ جائیں گے لیکن نہیں پہنچے لیٹ ہو گئے اور جناب کریڈٹ سارا کا سارا اعزاز سید صاحب اور سمیرہ خان صاحبہ لے گئی ہے دعا کریں ان کے لیے جتنے جنرلیٹس واپے جا رہے ہیں کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں محفوظ رہے اور انشاءاللہ طالبان افغانستان محفوظ رہے گا ہمیں امید ہے لیکن یہ ہرگز کہنا غلط ہوگا کہ جناب طالبان آگے تو بس سب کچھ اوکے ہو چکا ہے یہ نہیں آپ کو چھ مہینے ایک سال انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ اپنے تجزیہ دے پاکستان میں بیٹھ کر ایسی والے کمروں میں بیٹھ کر سٹوڈیوز میں بیٹھ کر کیمرے اور مائک لگا کر بہت سارے لوگ بول سکتے آپ بھی بول سکتے ہر بندہ بول سکتے لیکن اصل ریپورٹنگ اصل صحافت وہ ہے جو آپ گراؤنڈ پر جا کر ادھر کھڑے ہو کر آپ کرتے چاہے جو بھی جس قسم کے بھی حالات ہیں جس قسم کی مشکلات ہیں آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے آپ کے بعد کیمرہ نہیں ہوتا موبائل ہوتا ہے انٹرنیٹ نہیں ہوتا بہت سارا پریشر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ چیز لگا دی تو ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین صحافی تھے دانش ان کا بھی وہاں پر ایک مڈر ہوا سپین بولدک کے قریب ان کو قتل کیا گیا کس نے قتل کیا ابھی تک بالکل واضح نہیں ہو چکا ہو سکا ہندوستان یہ دعویٰ کر رہے کہ جو طالبان ہیں انہوں نے ان کو قتل کیا ہے اور اسی طرح افغان جو حکومت تھی اس وقت کی جو اب نہیں ہے جو بھاگ چکی ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے کہ نہیں ان کو طالبان نے قتل کیا ہے تو صحافی جاتے ہیں اپنی قربانیاں بھی دیتے ہیں دلیری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ان کے لئے دعا کرنی چاہیے تاکہ وجہ کیا ہے بھی دینی چاہیے اور اس کے علاوہ ان کی جو کوششیں ہیں محنت ہیں ان کو سرانہ بھی چاہیے باقی جو یہاں پر بیٹھ کر بات کرے وہ بہت سارے اس میں میں بھی شامل ہوں اوریا مقبول جان صاحب بھی شامل ہے خلیل الرحمان کمر صاحب بھی شامل ہے بہت سارے شامل ہیں تو ان کی ریپورٹنگ اور ان کی ریپورٹنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے امید تھی کہ اوریا مقبول صاحب جاتے لیکن نہیں گئے کیوں نہیں گئے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتائیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات